شہر نے پاکستان کو اپنا خون دیا پسینہ دیا انڈسٹریز نہیں بینکز دیا اس شہر کے پیسے سے پاکستان چلتا رہا ہے لیکن اس شہر کو پاکستان نے کبھی جواب میں کچھ نہیں دیا کچھ ایک بات دائیے وہی کراچی ہے جس میں ہم میر رہے ہیں جی بالکل یہ وہی بدنصیب شہر کراچی ہے جس کا میں تقریب پانچ سال میر رہا ہوں واپس جا سکتے ہیں ہم کبھی احارت سمیت ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کو جنگ کے میدان میں شکست دینا آسان کیا بلکہ ناممکن ہے اس لئے دشمن صرف اپنی عوام کا پیسہ ضائع کر کے چند پاکستانیوں کو خرید لیتا ہے خریدہ ان لوگوں کو جاتا ہے جن کا ماضی حال مستقبل اپنے وطن سے غداری سے بھرا ہوتا ہے چند سو بلوچوں اور پختونوں پر پیسہ ضائع کرنے کے بعد بھارتی ایجنسی رو نے اب کراچی کے چند مہاجروں پر پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیا ہے کشمیر پر پاکستان کو جواب دینے کے لیے بھارت نے ان چند بلوچوں کو خریدہ جو بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث رہے اور بعد میں مغربی ممالک فرار ہو گئے وہیں ان پر پیسہ خرچ کر کے پاکستان مخالف کیمپین چلائی گئی جس پر بھارت کو بدترین نکامی ہوئی اس کے بعد پاکستان میں موجود پشتون تاف اس مومنٹ کے نام سے چند پشتونوں کو پاکستان کے سامنے کھڑا کیا گیا آپ سب جانتے ہیں پی ٹی ایم کی فنڈنگ بھارت اور اوغانستان سے ہوتی رہی اس کے فیس بک اکاؤنٹس بھی بھارت سے چلتے رہے بھارت کو اس میں بھی بدترین نکامی ہوئی اب بھارت نے رکھ کیا کراچی کے کچھ بھگوڑوں کی طرف جنہوں نے کراچی میں کئی وقت تک خوف کا ماحول بنائے رکھا اور کراچی کو بوری بند لاشوں کا کلچر دیا بعد میں جب قانون کی گرف میں آنے لگے تو بھاگ کر لندن جا بیٹھے بھارتی ایجنسی روہ مستقل طور پر پیسز آیا کر رہی ہے اب نیو یارک میں ایم کی ایم لندن کے دو تین لوگوں کو جمع کر کے پاکستان مخالف کیمپین چلائی جا رہی ہے جسے بھارتی میڈیا قبرش دے رہا ہے اس کیمپین میں موجود ٹرکس پر کراچی کے ان لوگوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں جنہیں خود ایم کی ایم لندن نے قتل کیا تھا اور ٹرک پر جسٹس فور کراچی اور گریٹر کراچی کا سلوگن بھی لگایا گیا اور ساتھ ہی ایم کی ایم لندن کے دو بھگوڑوں کو کھڑا کر کے ان کا انٹرویو بھی لیا گیا جس میں انہوں نے خود کو کراچی کے نمائندے کے طور پر پیش کر کے رونا دھونا شروع کر دیا جبکہ حقیقت میں ان لوگوں کو اب کراچی میں کوئی جانتا بھی نہیں جبکہ حقیقت میں ان لوگوں کو کراچی میں کوئی جانتا بھی نہیں